احمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو الاخدتا من لثانی یفقه قولی ربی یسر ولا توسر و تنبیم بالخیر و بکن استغین یافتہ اللہم فقینا فی الدین آیت نمبر 35 اس قالت جب کہا قالت فی میل کے لیے آتا ہے قالت ہے یہ فی میل کا سگا قالا جیسے ہوتا ہے قالا میل کے لیے اور قالت فی میل کے لیے تو یہاں پر تا کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے آیا ہے ویسے یہ کیا ہے فیل ماضی ہے قالا یا کولو سے اور قالت ہے اور تا کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے ہے تو اس قالت جب کہا امراتو بیوی نے امرات کہتے ہیں عورت کو یا بیوی کو بیوی نے امران علیہ السلام کی ربی اے میرے رب یہاں پر کیا ہے ربی ہے باقی نیچے زیر ہے تو یعنی میرا رب اور جب ربی ہوتا ہے تو یہ پکار کے لیے ہوتا ہے کہ اے میرے رب انی بے شک میں انہ پلس یا اس سے جڑ کر بنایا یہ انہ مطلب بے شک اور یا مطلب میں بے شک ضمیر ہے مطلب یا جو ہے وہ ضمیر ہے اس میں اٹیٹ ضمیر تو یا مطلب میں تو بے شک میں نظر تو میں نے نظر مانی نظر تو مطلب نظر ماننا میں نے نظر مانی نظر ینزرو انزر سے بنا ہے اور نون دال را اس کے روٹ لیٹرز ہیں بے شک میں نے نظر مانی لکا تیرے لیے آپ کے لیے ما فی جو ما مطلب جو اور فی مطلب میں جو فی مطلب میں اور بطن بطن کہتے ہیں پیٹ کو بسکلی بطن جو ہوتا ہے وہ چھپیوی چیز کو کہتے ہیں باطن بھی اسی سے آتا ہے باطن یعنی جو چھپیوی چیزیں ہوتی ہیں بطن تو بطن یعنی پیٹ جو ہوتا ہے انسان کا وہ چھپاوا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بطن پیٹ کے لیے بھی آتا ہے اور یا لگ گیا تو یعنی میرے جو میرے پیٹ میں ہیں میرے بطن یعنی میرے پیٹ میں ہیں محررن ازاد محررن ازاد ہار و آر آ اس کے روٹ لیٹرز ہیں فتقبل تو قبول کر لے فا مطلب تو تقبل تو قبول کر لے کیکہ فعل امر ہے یہ یعنی تقبلہ سے بنا ہے یہ اس کا فعل ماضی ہے تقبلہ اور اس کے فعل مزارہ ہے یہ تقبلو اور فعل امر تقبل اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف با لام تو تو قبول کر لے من نی مجھ سے من پلس یا مجھ سے اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے جب کہا امران کی بیوی نے کون تھی ہاں پر امران کس کے بارے میں یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت امران کی بیوی ان کا نام تھا ہنہ بنت فاقوس ان کا نام تھا ہنہ بنت فاقوس ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک دن انہوں نے دیکھا ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے موں میں دانہ ڈال رہی ہے تو یہ دیکھ کر انہیں بھی اولاد کی شدید خواہش ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا بھی قبول کر لی یعنی انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا یعنی بہت شدت سے دعا کی ان کی دعا میں خلوص تھا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے بھی ان کی دعا فوراں قبول کر لی اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ پریگنٹ ہو گئی ہیں تو انہوں نے نظر مانی یعنی جب انہیں پتا چلی گیا کہ وہ پریگنٹ ہے تو نظر مانی کہ اللہ تعالی جو بھی تو مجھے اولاد دے گا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر اس کو آزاد کر دوں گی یعنی اس کو بیت المقدس کی خدمت میں یا اللہ کے کام کے لیے میں اس کو آزاد کر دوں گی پھر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تُو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول کر اور تُو میری دعا سن بھی رائے ہے اور تُو نیتوں کو خوب جان رائے یعنی میری دعا میں یعنی ان کی دعا میں وہ مخلص تھی شدت سے انہیں دعا مانگی تھی اب ان کو یہ معلوم تو نہیں تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اور پھر آگے دیکھیں کیا ہوا فَلَمَّا پھر جب فَا مطلب تو لَمَّا جب وَدَعَتْحَا وَدَعَتْ اس نے جنا ٹھیک ہے وَدَعَتْ مطلب جنا برث کے لیے آتا ہے ڈلیوری کے لیے ڈلیور کرنا تو وَدَعَا سے وَاو دُعَادْ عائن اس کے روٹ ہے فیمیل کا سیدہ ہے یہ ماضی کا جب انہوں نے جنا اس کو ہا ہا مطلب اس کو ہا کس کے لیے آتا ہے فیمیل کے لیے آتا ہے یعنی ایک لڑکی جنی تو قَالَتْ وہ کہنے لگیں فیمیل کے لیے آیا قَالَتْ ماضی کا وہ کہنے لگیں ربی اے میرے رب انہی بے شک میں نے وَدَعَتْ مَنَ وَدَعَتْ ہا جنم دیا میں نے اسے وَدَعَتْ میں نے جنم دیا ہاں اسے انسا لڑکی کو وَاللَّهُ وَاللَّهَ عَالَمُونَ زیادہ جانتا ہے بِمَا اسے جو وَدَعَتْ اس نے جنم دیا یہ بھی فیمیل کا ماضی وَلَئِسَ اور نہیں ہے ذَكَرُ لَڑکَا کَلْ انسا لڑکی کی طرح کَا مطلب جیسے اور انسا لڑکی کے جیسے یعنی لڑکی کی طرح وَاِنِّ اور بے شک میں نے سممئی تو نام رکھا ہے میں نے اس کا سممئی تو میں نے نام رکھا اس کا اسم اسم کس کو کہتے ہیں نام کو اسم اس کے روٹ لیٹر سین سین میم واو سے ہے اور سممہ سے بننا ہے سممہ یعنی نام رکھنے کے لیے آتا ہے سممہ یو سممی اور سممی تو یہاں پر کہے اسمی سممئی تو میں نے نام رکھا ہا اس کا مریم مریم وَاِنِّ اور بے شک میں اُعِذُ ها میں پنہا میں دیتی ہوں اسے اُعِذُ ها ہوتا ہے پنہا میں دینے کے لیے آتا ہے دیکھیں آزا یعوذو کیا ہوتا ہے پنہا مانگنا آزا مطلب اس نے پنہا مانگی اور یعوذو وہ پنہا مانگتا ہے یا مانگے گا ٹھیک ہے اور اُعِذُ ہوتا ہے پنہا میں دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر کے پنہا میں آعازا سے بنائی ہے آعازا اس نے پنہا میں دیا یعوذو وہ پنہا میں دیتا ہے یا دے گا تو آعازا یعوذو عِذ پنہا میں دینا تو میں پنہا میں دیتی ہوں اسے کسے لڑکی کو ہا کس کی طرف جارہا ہے مریم علیہ السلام کی بکا تیری وَزُریتَ ها اور اس کی اولاد کو ذُریتَ اولاد اور ہا من مطلب سے شیطان شیطان مردود سے یعنی میں شیطان مردود سے بچنے کے لئے اسے تیری پنہا میں دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ کس نے کہا مریم علیہ السلام نے وہ انہوں نے حنہ علیہ السلام نے تو یہاں کیا ہوا پھر جب انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نظر میں دیتی ہوں اس کو آپ میری نظر قبول کیجئے یعنی آپ میرے سے اس کو قبول کرنا اب یہ معلوم تو نہیں تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی کہیں نہ کہیں ان کو یہ تھا امید تھی کہ میرے یہاں جو ہے وہ لڑکا ہوگا کیونکہ یہ پیشنگوئی ہو گئی تھی کہ اس خاندان میں ایک نبی بھی پیدا ہوں گے تو اب اس وقت فتنوں کا زمانہ بھی بہت زیادہ تھا فتنے بھی بہت چل رہے تھے تو اگر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو پھر یہ کیا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو کوئی مطلب اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ہسنے لگے کہ دیکھو یہ بیٹی ہے اور بیٹی کونسا نبی ہو سکتی ہے تو خیر وہ معاملہ ہو گیا پھر ان کو پھر ان کو یہ تو معلوم نہیں تھا لڑکا ہو گئا ہے لڑکی لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے دیکھا یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور پھر لڑکی کو وہ بیت المقدس کے خدمت میں نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ بیت المقدس کے خدمت لڑکے کرتے تھے تو لڑکی کو وہ کیسے دیں تو وہ پریشان ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ سے پریشان ہو کر کہنے لگی اے اللہ میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی ہوں لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اور لڑکی جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتی یعنی انہوں نے کہا میں نے تو اس کو لڑکی کو چنم دیا ہے لڑکی لڑکی کی طرح نہیں ہوتی اور لڑکی پھر یہ لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکا کر سکتا ہے تو انہوں نے فوراں پھر بچی کا نام مریم رکھ دیا یعنی عبادت گزار اور خدمت گزار تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا وہ جانتی تھی کہ شیطان انسان کا خلا دشمن ہے اس لئے انہوں نے فوراں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اس بچی کو اور اس کے ہونے والی اولاد کو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پنہا میں دیتی ہوں شیطان سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پنہا میں دیتی ہوں تو یہ جو ہے ہر ماں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو یعنی جو بھی ہے اور بیٹا ہے یا بیٹی ہے میں اس کو تیری پنہا میں اور اس کی اولاد کو بھی میں تیری پنہا میں دیتی ہوں شیطان سے بچنے کے لئے کیونکہ ہر وقت جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمارے پیچھے اور ہمارے بچوں کے پیچھے وہ پڑا رہتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے شیطان اور پریگننٹ لیڈی کو بھی خاص طور سے یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو شیطان انتظار کرتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو لے لوں گا میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا یا میں اس کو اپنا ساتھی بنا لوں گا فوراں تو اس لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولادوں کو یعنی اس وقت پھر شیطان نہیں آتا جب اللہ کی پناہ میں دے دیا جاتا ہے تو پھر بچہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ لڑکی پیدا ہونے پر اب وہ مایوس نہیں ہوئی ہے لڑکی ہوتے ہوئے مطلب لڑکی جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی ہاں ان کو لگا تھوڑا کہ بیٹا میں نے تو نظر دی ہے اور نظر مانی ہے اور میں اس کو کیسے دوں لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی اس مسئلے کا بھی وہ حل ڈھوننے کی کوشش کرتی ہے کہ اب میں کیا کروں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ پھر انہوں نے پہلے سب سے پہلے انہوں نے اس بچی کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا پھر حضرت حنہ ایک عورت تھی جو چھپ کے چھپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی لیکن ان کی دعا میں اتنی سچائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھن لیا ان کی نظر بھی قبول کی اور ان کو اتنی عزت دی کہ ان کی یہ باتیں جو دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہی تھی قرآن کی آیتیں بنا کر قیامت تک کے لئے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا بھی دیا اتنی زیادہ ان کو عزت بھی دی اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں نا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعاوں میں خلوص نہیں ہوتا اور ہم جو ہیں شدت سے دعائیں نہیں مانگتے اگر شدت سے دعائیں مانگیں گے خلوص کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی تو اس طرح ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے ہمارے لئے بھی رول موڈل ہیں کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ ہم جو ہیں ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سنیں اور پھر باتیں بھی کر رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کسی سے نہیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہیں تو ہمیں بھی ایک ٹائم بنانا چاہیے اپنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں جس میں میرے اور اللہ کی درمیان کوئی نہ ہوں گھر والے نہ ہوں بچوں کی ٹینشنز نہ ہوں اور کوئی ایسا ٹائم ہوں جس میں میں بلکل فری ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور ایسے باتیں کریں جیسے آپ کسی انسان سے کرتے ہیں سامنے بیٹھا ہوتا ہے بالکل اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں خلوص کے ساتھ باتیں کریں دعائیں مانگیں پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کتنی جلدی قبول ہوتی ہے پھر دیکھیں اور پھر ہمارا کام کیا ہے تربیت کرنا بہترین تربیت کرنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا باقی ہدایت دینا کس کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جو ہے پھر ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے اب پھر دیکھیں کہ اللہ جانتے تھے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتی اور لڑکی ماں بن کر جو کام کر سکتی ہے وہ کام لڑکا نہیں کر سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو مریم علیہ السلام سے بہت بڑا کام لینا تھا اور پھر وہ کام صرف ایک لڑکی ہی کر سکتی تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی اور ایک مودزہ ہونا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لڑکی پیدا کیا اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑکی کیا کام کر سکتی ہے پھر آگے دیکھیں فَتَقَبَّلَحَا فَا مطلب تو تَقَبَّلَحَا قُبُول کر لیا اسے تَقَبَّلَا اس نے قُبُول کر لیا ہاں اسے اسے کسے لڑکی کو ہاں لڑکی کی طرف جاری نا تو تَقَبَّلَا يَتَقَبَّلُ تَقَبَّل تو قُبُول کر لیا اسے رَبُّحَا اس کے رب نے بِقُبُولِن قُبُول کرنا قُبُولِن قُبُول کرنا مزدر حسنِ اچھا یعنی اچھے طریقے سے قُبُول کیا اللہ تعالیٰ نے حسن طریقے سے اچھا قُبُول کرنا وَاَمْ بَتَحَا اور پرورش کی اس کی اَمْ بَتَحَا پرورش کرنا اور پرورش کی اس کی اَنْ بَتَحَا يُنْ بِتُو اَنْ بِت اور نون باتا اس کے روٹ لیٹرز ہیں نبت نبتات بھی اسی سے بنتا ہے نا گرین ڈری یعنی نشنوما کرنا بیچ ڈالنا پھر اس کو دیکھ بال کرنا پھر وہ اگتا ہے پیڑ بنتا ہے اسی سے برورش بھی ہوا ہے ٹھیک ہے تو ام بتاہا پرورش کی اس کی نبتن پرورش کرنا نباتن پرورش یعنی مزدر ہے یہ حسنا اچھی پرورش وقفلہ اور قفیل بنایا اس کا قفلہ قفیل بنایا گارجین بنایا قفلہ یقفلو قفل اور کاف فالام اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی قفیل بنانا کسی کے انڈر دینا گارجین بنانا قفیل بنایا اس کا زکریہ زکریہ علیہ السلام کو کلما جب بھی دخلا داخل ہوتے علیہ اس پر زکریہ زکریہ علیہ السلام مہرابہ مہراب میں مہراب کسے کہتے ہیں مہراب کہتے ہیں روم کو حجرے کو اور یہ حرب سے بنائے حارابہ اور حرب بیسیکلی کس کو کہا جاتا ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جنگ اور مہراب بھی کیسی جگہ ہوتی ہے جہاں شیطان سے جنگ کی جائے یعنی اللہ کی عبادت میں بیٹھا جائے شیطان سے جنگ کی جائے تو مہراب کہتے ہیں کمرہ یا حجرہ مہراب میں وجہ دا پاتے وجہ دا اس نے پایا وجہ دا یجیدو سے اندہا اس کے پاس اندہا مطلب پاس اور ہا اس کے اس کے پاس رزقا رزق قالا انہوں نے کہا کس نے کہا زکریہ علیہ السلام نے کہا کیونکہ قالا یہ والا فی میل کے لئے آتا ہے کہ یا مریمو اے مریم یا کیا ہے یہ حرف ندہ کہلاتا ہے یا حرف ندہ یعنی آواز پکار کا لیٹر تو یا مریمو اے مریم انہ کہاں سے ہے انہ یہ پویشن ہے پورا انہ کہاں سے آیا لکی تیرے لئے حاضا یہ یعنی یہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آیا قالت وہ کہنے لگیں قالت اس نے کہا کس نے مریم علیہ السلام نے کیونکہ یہ فی میل کا سے گئے قالت تاکہ اوپر جزم ہوا وہ من عند اللہ من مطلب سے اند اللہ اللہ کے پاس سے ہے ان اللہ بے شک اللہ یرزقو رزق دیتا ہے رزقا یرزقو رزق دیتا ہے مئی شاہ جسے وہ چاہتا ہے یشاہو چاہنا شاہا یشاہو سے بنائے فعل مزارے بغیر الحساب بغیر حساب بغیر حساب کے یعنی بنا کسی حساب کے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق پتا کرتے ہیں اب دیکھئے یہاں پر کیا ہوا اب حضرت حنہ کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا کیونکہ انہوں نے تو نظر مانی تھی کہ میں تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں گی بیت المقدس کے خدمت میں دے دوں گی لیکن ان کے آگے ایک پریشانی آگئی کہ بیت المقدس میں عورتوں کو خدمت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور اس بات کو لے کے وہ بہت پریشان تھی پھر زخریہ علیہ السلام نے ان کو تسلی بھی دی کہ انہوں نے اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لئے وقف کر دیا یعنی اللہ کو سب پتا ہے پھر حضرت حنہ نے بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس کے بزرگوں کے پاس لے گئیں اور انہیں دے دیا لیکن کیونکہ بچی ایک لڑکی تھی اس لئے ان کو لینے کے لئے انہوں نے پہلے تو منع کیا اور پھر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ اس کو کیسے رکھیں اب حضرت عمران جو تھے یعنی جو ان کے والد تھے حضرت عمران وہ بہت ہی اچھے ایک لیڈر تھے اور وہاں کے لوگ ان کو بہت عزت بھی دے دے تھے اور لوگوں کے لئے وہ بہت عزیز بھی تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا تو سب اپنے مرہوم لیڈر کی اولاد یعنی حضرت مریم کو وہ رکھنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن اب جب انہوں نے رکھ لیا تو اب ان کی پرورش کا سوال آ گیا کہ اب مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا کہ اب یہ سوال آ گیا لیکن وہ کیونکہ لیڈر کی بیٹی تھی ایک تو اب ہر کوئی پرورش کرنا چاہتا تھا مریم علیہ السلام کی وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ان کی پرورش کریں گے ہم ان کو پالیں گے ہر کسی کے مند میں یہ تھا پھر زکریہ علیہ السلام نے سب سے کہا کہ میں اس کے خالہ کا شہر ہوں یعنی زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے اور بیت المقدس میں بچی کا سب سے خریبی رشتے دار ہوں اس لئے مجھے آپ سب سے زیادہ بچی کا خیال ہے اور احساس ہے اس بچی کو میری کفالت میں دے دیں لیکن اب بیت المقدس کے عالموں کے بھی جھگڑا شروع ہو گیا کہ انہوں نے اس بات سے انکار کرا انہوں نے کہا نہیں مطلب ہر کسی کو یہ تھا کہ ہم ان کے اوپا لیں گے تو پھر حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا اب یہ فیصلہ کرنا تھا اب آگے جیسے کہ قرآن میں آگے آئے گا کہ انہوں نے فیصلہ کیسے کیا فیصلہ یہ ہوا کہ سب اپنی کلم یعنی جو پین ہوتے ہیں وہ پانی میں ڈالیں گے تو پھر جس کی کلم الٹی ڈائریکشن میں بہنے لگے گی یعنی ندی میں ڈالیں گے جس کی کلم الٹی ڈائریکشن میں بہنے لگی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا تو پھر یہ ہوا کیونکہ وہ اسی طرح قرآن ڈالتے تھے جیسے قرآن ڈالتے ہیں پرچیاں ڈالتے ہیں وہ جیتا تھا تو فیصلہ کس کے حق میں آیا حضرت زقریہ علیہ السلام کے حق میں ہوا پھر حضرت زقریہ علیہ السلام جو ہیں پیشے سے کارپنٹر تھے دعوت علیہ السلام کی طرح خود محنت کرتے تھے اپنی فیملی کو پالتے تھے وہ پیغمبر بھی تھے بہت انٹیلیجنٹ عالم اور عبادت گزار بھی تھے آپ حضرت مریم کے خالو بھی تھے جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ آیا ہے قرآن میں کہ حضرت زقریہ حضرت یاہیہ حضرت عیسیٰ حضرت علیہ سب نیک لوگوں میں سے تھے تو وہ بہت نیک تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی آگے ہی آئے گا کہ یہ سب باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یعنی جب وہ پینٹ میں ڈال رہے تھے اب ہوتا کیا ہے اب پھر جب مریم علیہ السلام کو اب وہ پالنے لگے اب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی کیونکہ اب پھر جب بھی وہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بال کے لیے اب وہ مریم علیہ السلام کو پالنے لگے اور مریم علیہ السلام کو جو ہے رزق کس کی طرف سے ملتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا تو اب وہ زکریہ علیہ السلام جو تھے مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے ایک دفعہ تو ان کے پاس جو ہے وہ کھانا رکھا ہوا تھا مریم علیہ السلام کے پاس اور یہ بھی کہا جاتا ہے رسک رکھا ہوا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیزنل بھی نہیں تھا یعنی امدہ امدہ کوالیٹی کا کھانا مریم علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا اور پھر موسم میں بھی نہیں ہوتا تھا اور بغیر موسم کے ہوتا تھا جو ملتا بھی نہیں تھا یہ بھی ایک مورزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ ان کے محراب میں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا یعنی یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آیا تو وہ کہنے لگی یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہی جس کو چاہے رزق پتا کرے یعنی وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہنے کہ حضرت حنہ کے کہنے پر یعنی حضرت حنہ نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین طریقے سے قبول کیا اور پھر پرورش بھی کس نے کروائی کس کے ذمہ تھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے ازباب پیدا کیے سب کچھ بہترین پرورش کروائی اور ان کو کفیل بنایا زکریہ علیہ السلام کو کفیل بنایا یعنی گارڈین بنایا ان کا اور جب بھی وہ ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس کھانا رکھا وایا پھر وہ حیران ہوتے اور پھر پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تو پھر وہ بتاتی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ جس کو چاہے بے حساب رزق قطع کرے اب پھر اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں ہنالکہ اسی جگہ ہنالکہ کس کے لئے آتا ہے اسی وقت یا اسی جگہ تو ہنالکہ اسی جگہ دعا دعا کی دعا یدعو فیل ماضی ہے یہ اس نے دعا کی کس نے دعا کی زکریہ علیہ السلام نے یعنی جب زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو تو اسی وقت دعا کی زکریہ زکریہ علیہ السلام نے ربہو اپنے رب سے ربہو یعنی اس کا رب خالہ کہا ربی اے میرے رب حب عطا کر لی مجھے حب کس سے بنے وہابہ یا حبو سے بنا ہے اور حب فیل امر ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ حب عطا کر مجھے وہابہ یا حبو اور واو ہابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں کہ عطا کر مجھے من لدن کا من مطلب سے اور لدن پاس سے اور کاب اپنے پاس سے تیرے پاس سے یعنی تیرے پاس سے زریعتن اولاد زریعہ اولاد توییے بطن پاکیزہ پاکیزہ اولاد انہ کا بے شک تو یعنی بے شک آپ سمیعوں خوب سننے والے ہیں دعا دعاوں کو بے شک آپ دعاوں کو خوب سننے والے ہیں اب یہاں پر کیا ہوا کہ اب بیچ میں کس کا کس سے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ زکریہ علیہ السلام کا یعنی جب زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور زکریہ علیہ السلام بہت زیادہ بوڑے بھی ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اب کیونکہ وہ نبی تھے ان کو تو سب پتا تھا یعنی سب جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے مقلس ہو کر دعائیں کرتے تھے لیکن جب موجزہ دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس کھانا بھی آرہ ہے تو خیر نبی کو موجزہ پتا ہی ہوتے ہیں لیکن پھر خلوص کے ساتھ انہوں نے اسی جگہ دعا کری اے میرے رب مجھے اپنے پاس پاکیز اولاد اتا کر اور بے شک تُو ہی سننے والا ہے دعاؤں کو ہوتا ہے نا کبھی کوئی وقت ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے دعاؤں کا تو اس وقت انہوں نے شدت کے ساتھ دعا کی اپنے مسلحے پر کھڑے ہو کر کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو ایسا رسک دے سکتا ہے وہ رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے پاکیز اولاد بے شک تُو سننے والا ہے دعاؤں کو اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعائیں قبول کر لی یعنی ان کو پھر ایک اولاد کی خوش خبری دی اللہ تعالیٰ تو دیکھیں کہ جب کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو تب وہ یہ دعا پڑے کہ رب حبل مل دن کا یہ دعا تک یہ دعا پڑے اور اگر اولاد ہو گئی ہیں تب بھی یہ دعا پڑے تاکہ اولاد جو ہیں وہ نیک ہو پاکیز اولاد ہو ہماری تو یہ اولاد کے لیے دعائیں پڑھنی چاہئے پھر کیا ہوا فانادت ہو تو پکارا اسے نادت ندہ دینا پکارنا ٹھیک تو نون ڈال یا اس کے لیٹرز روٹ لیٹرز ہیں تو یہ جو ہے فیمیل کا سگا ہے نادت کیونکہ تاکیو پر جزم آگیا مازی فیمیل تو پکارا اسے ملائی کتو فرشتوں نے انجل فرشتے فرشتے جو فیمیل ہوتا مطبع عربی میں فیمیل کے اس کے لیے آتے ہیں ان کے جو سگا لگتا ہے ان کے آگے فیمیل کا لگتا ہے تو پکارا اسے فرشتوں نے وہ ہوا اور وہ کائم کھڑے تھے کائم کھڑے تھے یوسلی نماز نماز پڑھ رہے تھے یوسلی یعنی وہ نماز فیل مازی کہے سواللہ اور فیل مزار یوسلی اور فیل عمر سلی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے فیلم محرابی محراب میں یعنی حجرے میں محراب میں انہ اللہ بے شک اللہ انہ مطب بے شک اللہ اللہ یبشیرو کا خوش خبری دیتا ہے تجھے بشر یبشیرو سے خوش خبری دیتا ہے تجھے بی یحیی یحیی کی یحیی کون نبی یحیی علیہ السلام کی مصدقا تصدیق کرنے والے ہوں گے تصدیق مطب سچ بتانے والے ہوں گے ایکسپٹ کرنے والے ہوں گے تصدیق کرنے والے ہوں گے بی قلمت ایک کلمہ کی کلمہ یہاں پر کس کو کہا گیا ہے کلمہ یہاں ہوں گے وَحَسُورَن اور پاکباز ہوں گے ہسور کہتے ہیں پاکباز کو یعنی وہ پاکیزہ ہوں گے یعنی حَاسْوَادْ رَوَا اس کے رُوٹ لیٹر سے اس کا لفظ معنی ہوتا ہے گھیر لینا محاصر کرنا گھیر لینا اسی سے آتا ہے ہسور یعنی اپنے آپ پر کنٹرول لکھنے والا پاکباز یعنی عورتوں سے بھی بے رکبتی رکھنے والا اپنے آپ کو اپنی نفس کو گھیرنے والا یعنی نفس پر کنٹرول کرنے والا تو وہ پاکباز ہوں گے وَنَبِيًا اور نبی ہوں گے مِنَس وَالِحِين نیک لوگوں میں سے ہوں گے اب کیا ہوا کہ اسی وقت یعنی جب زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دے کے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس وقت اولاد مانگو تو جب انہوں نے دعا کی اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں بھی دیکھ کتنا خلوص تھا کہ اددام اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یعنی فرشتوں نے پکارا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا فرشتوں نے پکارا کیا کہا یعنی اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے محراب میں اسی وقت تو فرشتوں نے کیا کہا کہ بے شک اللہ آپ خوش خبری دیتا ہے یحییہ کی یعنی اب آپ کو اولاد دیکھیں کہ تزدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کی طرف سے ہوں گے سردار ہوں پاک باز ہوں نبی ہوں نیک لوگوں میں سے ہوں یعنی سب کتنی ساری کوالیٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا کی قبول کے ایک اولاد دی اور وہ بھی اتنی بہترین اولاد سے ان کو نواز تو تو ہم بھی جب اتنے خلوص کے ساتھ دعائیں پڑیں گے اور یہ والی دعا پڑیں گے اولاد کے لئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی نیک اولاد سے نواز یں تو نیک اولاد کے لئے اولاد ہونے سے پہلے دعائیں کرنی چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے اور پھر حضرت قدادہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعیہ بلکل حضرت عیسیٰ کی روشن طریقے پر قائم تھے یعنی بلکل جو عیسیٰ کا طریقہ تھا اس پر بھی قائم تھے وہ نبی تھے اور عیسیٰ رسول تھے نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہوتا ہے نبی جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے چنے ہوئے جو رسول ہوتے ہیں ان کو شریعت دی جاتی ہے یعنی ان کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے تو یہایی علیہ اسلام کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی وہ کس کے اوپر ہوئی تھی عیسیٰ اسلام پر اور پھر دین کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ وہ پیشوہ ہوں گے یعنی وہ جو ہیں اپنی نفس پر کنٹرول کرنے والے لذتوں سے دور رہتے تھے اور نماز قائم کرنے والے سچے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے پاک باز ساری کوالیٹی ان کے اندر تھی اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت یعییہ سے کبھی کوئی خطا بھی نہیں ہوئی اور نہ انہوں نے کبھی کسی غلطی اور خطا کا ارادہ کیا اسی طرح آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ تمام مخلوق میں صرف حضرت یعیہ خدا پاک سے بے گناہ ملاقات کریں یعنی بلکل بے گناہ ہیں وہ ہر طریقے سے پاک باز بنا کر بھیج گئے دیکھیں کتنی بہترین اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی پھر آگے دیکھیں کہا کس نے کہا یہاں پر زکریہ علیہ السلام نے کہ ربی اے میرے رب انہ کیسے کوئشن کیسے یقون ہوگا کیسے ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا یعنی میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا وقد اور در حقیقت بلغنی پہنچا ہے مجھے بلغا بلغنیا یا جو ہے یہ میرے لیے آیا ہے کہ پہنچا ہے مجھے کی برو بڑھا پا ومراتی اور بیوی میری آقر بانج ہے یعنی اور میری بیوی بانج ہے اس نے کہا یعنی اللہ تعالی نے کہ اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی اسی طرح اللہ تعالی کرتے ہیں جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اب یہ اب کیونکہ اب جب ان کی دعا قبول ہو گئی کیونکہ وہ بڑھا پا آ گیا تھا جیسے سور مریم میں آئے گا بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے بال سفید ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ بڑھاپہ آ گیا میری بیوی بانج ہے یعنی کس طرح ہوگا مجھے بیٹا کس طرح ہوگا تو اولاد کیسے ہوگی کیونکہ مند میں یہ بھی سوال آیا کس طرح بڑھاپے میں کیسے ہو جائے گی لیکن یقین بھی تھا کہ ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے کیا جواب آیا کی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو چاہیں وہ کریں اللہ تعالی اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی جس کو چاہیں کیسے بھی اولاد دیں بڑھاپے وہ کر سکتے ہیں پھر دیکھیں کالا کہا ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے جالا یا جلو اجعل تو بنا دے میرے لئے لی میرے لئے آیتا کوئی نشانی یعنی اے اللہ تو میرے لئے کوئی نشانی بنا دے کالا انہوں نے کہا آیتو کا نشانی تیری کا مطلب تیری آیتو نشانی تیری اللہ یہ کہ نہیں ان پلس لا سے مل کر بنا ہیے ان پلس لا یہ کہ نہیں تکلمو تم بات کروگے کلمہ یکلمو سے بنا ہیے یہ کہ نہیں تم بات کروگے ناسا لوگوں سے سلاستا ایام سلاستا تین ایام دن تین دنوں تک یہ ایام جو ہے وہ یوم کی جمع ہے پلورل کے لئے دنوں تک یعنی تین دنوں تک اللہ مگر رمزن اشارے سے رمز کیاتے ہیں اشارے کو خوٹوں کا یا ہاتھوں وغیرہ کا کسی بھی طریقے کا اشارہ رمز کیلاتا ہے تم اشاروں سے وسکر اور تم ذکر کرو وسکر ذکرہ یسکر امر ہے اور تم ذکر کرو رب کا اپنے رب کا یعنی تم یاد کرو اپنے رب کو کسیرن کسرت سے یعنی بہت زیادہ وسبیح اور تسبیح کرو بی بی اشین شام کے وقت والابقار اور صبحہ کے وقت یعنی صبحہ اور شام اس کی تسبیح کرو اب کیونکہ دیکھیں ان کو یقین تو ہو گیا جب ذکرہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب میرے جو ہے لڑکا پیدا ہونے والا ہے یعنی اب میرے لڑکا ہوگا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ہاں مجھے ہو جائے گا بڑاپے کی حالت میں لیکن انہوں نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مجھے کوئی نشانی دے دو یعنی میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ٹھیک ہے تو تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کروگے سوائے اشارے کی اور لوگوں سے بات نہیں کرنی تو اگر مجبوری میں لوگوں سے بات کرنی پڑے تو کیسے کروگے اشاروں سے لوگوں سے بات کروگے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا تھا کہ چھپ رہنا یا چھپ رہنے کا روزہ رکھنا اس طرح ان کی شریعت میں تھا تو وہ جو ہیں پھر اشاروں میں انہوں نے لوگوں سے کہا اور اشاروں میں بھی لوگوں سے آ کر کہا کہ تم بھی تذبی کرو ٹھیک ہے تو صبح شام تذبی کرو تو انہوں نے یہی کیا تھے